اسلام علیکم حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی کا فیصلہ کیا اور یہ انٹی ٹیوریزم ایک کے تحت پابندی آئیت کی جائے گی جس کے تحت کسی بھی تنظیم کو کال ادم قرار دیا جاتا ہے کچھ کوئسٹن مارک ہیں وہ اپنے شرکہ سے بھی پوچھیں گے اور شاید جو لیگل ایکسپرٹس ہیں کیابنٹ ابروال ہو تو اس کی وضاحت کریں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی ریجسٹرڈ ہے اور انتخابات میں حصہ لیتی ہے بلکہ جو ریسنٹ بائی لیکشنز ہوئے ہیں اس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی تو دو بڑی جماعتیں ہیں ہمارے پاس پنجاب کی سیاست میں تو تیسرے نمبر کے اوپر پیپس پارٹی کہیں نظر نہیں آتی وہاں پر ٹی آل پی کے امیدوار کو تیسرے نمبر پر ووڈ پڑھتے ہیں آٹھ تس دار ایک ہلکے سے تو یہ ایک کوئسٹن ہے بھی جس کا جواب واضح طور پر چاہیے ہوگا سیاسی جماعت کو بھی بین کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے طریقہ کا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اپنے شرکہ سے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں اپنے سیاسی طور پر بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی جن کا جواب دینا چاہیے ایک زمانہ تھا جب جہادے افغانستان چلتا تھا اور ہم نے امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ مل کر سوویٹ یونین کے خلاف افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا جہاد لڑا اس کو جہاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس وقت امریکہ اور مغربی دنیا اس کی سپورٹ کرتی تھی ہماری سرزمین کو ٹریننگ گرانڈز کے طور پر اور لانچ پیٹ کے لیے استعمال کیا گیا بعد میں امریکی نکل گئے تو وہی جو جہادی تھے وہ ہم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ لیا نائن ڈیون کے بعد وہ سارے دہشت گرد بن گئے تحریک لبیک پاکستان اس کے بھی دو تین اپیسوڈز دیکھیں ہسٹری کے اندر تو تحریک نفاذ مصطفیٰ اور اس طرح کی مختلف وقتوں کے اندر مختلف تحریکیں سامنے آتی رہی ایک تو پاکستانی قوم ہو یا مسلمان دنیا میں کہیں پہ بھی بستا ہو ایک بنیادی حصول ہے اور میرے خیال میں وہ اتنا دلوں کے قریب ہے ہر مسلمان کے کہ اس کے اوپر دو رائے کی گنجائش نہیں ہیں وہ ہے فائنیلٹی آف تی پروفیٹ رود ختم نبوت اس کے اوپر جب بھی کوئی ادھر سے ادھر ذرا سا بھی کرنے پڑے گا ایک لائن ادھر سے ادھر کسی لاک اندر چینج کرنے کے کوشش کرے گا تو اس کے اوپر ردعمل آئے گا اس تنظیم کی بھی ابتدائی طور پر ردعمل جو تھا انہی موضوعات کے اوپر سامنے نظر آیا کوئی لیکشن لاو منڈ کرنے لگے ہیں تو وہاں آ گیا کوئی حلف نامے میں تبدیلی کرنے لگے ہیں تو وہاں آ گیا پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا اور پھر ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے دوران بھی ایک کمیشن کی تشکیل کے موقع کے اوپر ہوا وہ لوگ آئے اور بیٹھ گئے اور پھر گستاخی والا ایشو جو بین القومی دنیا میں ویسٹرن ویڈ پر ہوا اس پر بھی ہوا اب یہ مسئلہ دلوں کو دکھاتا ہر ایک شخص کے میرے دل کو بھی دکھاتا ہے اور باقی پاکستان پوری دنیا کے مسلمان کو دکھاتا ہے اور اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ بھی ریجسٹر کرانا چاہیے لیکن پروٹیسٹ ریجسٹر کرانا میں اپنا احتجاج ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں یو ایس امبیسی کے سامنے افغانستان کے اندر جو لوگ مارے گئے تو اس کا کیا حل یہ ہوگا کہ میں جاؤں اپنی پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بول دوں یا یہ ہماری جو میٹرو چلتی ہے اس کو جا کے توڑ دوں جو سڑک کے اوپر لوگ جل رہے ہیں پولیس والے کھڑے ہیں ان کو یہ اوپر گولیاں برساؤں یہ اس کا حل نہیں ہو سکتا یہ میرے بندیں ہماری پروپرٹی ہیں میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں تو میں اپنے گھر کو کوئی بھی زیشہ اور آپ اپنے گھر کو آگ نہیں لگائیں گے تو ہمیں ساروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں ہماری پروپرٹی ہے ہمارے ٹیکسوں سے یہ ملک بنا ہے ہم اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کیوں جلا رہے ہیں پولیس والوں کو مارا گیا اور یہ پہلا موقع بھی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اور پروٹیکل لیڈرشپ کی کمزور ایک رویہ ماضی سارے میں نظر آتا ہے دوزار سترہ میں جب یہ دھرنا چل رہا تھا اور اس وقت بھی ایشو یہی تھا ختمہ نبوت کی ایشو کے اوپر ایک وہ الیکشن لاز میں ترامیم ہوئی تھی اور ہلف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی اور اس وقت اس کو گولڈن اپرچورنٹی کے طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی دیکھ رہی تھی اور جو بھی پی ایم ایل این کے رائیول تھے اس کو ساروں کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ان کی ناک سے لکیریں نکلائیں اب تو بچیں گے نہیں پہلا جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا تی ایل پی کے ساتھ وہ ایسا نقبال کے دستخط سے اور اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے آج کل وہ سربراہ ہیں اس ادارے کے جنرل فیض کے دستخط کے ساتھ انہوں نے ایشورنس کے طور پر کیونکہ تی ایل پی کسی سیاسی شخص تو اس قابل نہیں تھی سمجھتی کہ اس کے دستخط کے اوپر یقین کر لے تو ان کے دستخط کروائے گئے تھے کہ آپ گرانٹی کے طور پر یہاں دستخط کریں یہ وہ صورتحال تھی کہ جب وہ ایگریمنٹ کیا گیا اور پھر ایسا نقبال کو گولی ماری گئی ایسا نقبال کی والدہ کا بقاعدہ جو زیادہ دور میں ترامیم ہوئی تھی اس کے اندر ان کی والدہ کا ایک رول ہے لیکن اسی ایسا نقبال کو گولی ماری گئی پھر دوبارہ آپ اس کو تھوڑا سا آگے فوس فور وڈ کر لیں ویسے اس وقت شاید خاکان وزیراعظم تھے اور اسٹیبلشمنٹ اور پروٹیکل جو گیمنگ ہے نا وہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے بڑی تعداد میں پنجاب پولیس موجود تھی پنڈی میں اور پرائم نیسٹر کہہ رہے تھے کہ موو کریں اور پنجاب پولیس گریزان تھی پھر یہ معاملہ ہائیڈ کورٹ میں بھی گیا باقی جگہوں پہ بھی گیا کوئی اچھا نتیجہ نظر نہیں آیا ایک ایگریمنٹ میں نے وہ آپ کو دکھایا ہے جو ایسے نقوال نے سائن کیا تھا دوسرا ایگریمنٹ جو ٹی ایل پی سے سائن کیا وہ نور الحق قادری اور اجاز سیا جو پی ٹی آئی کے پہلے انٹیریر منسٹر تھے ایک ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے سائن کیا جس کے اندر یہ چیزیں تیہ کی گئیں ساری کے کیا 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 چیزیں کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں پھر وہ ایگریمنٹ کی اوپر جب عمل درامن نہیں ہوا تو جو تیسرا ایگریمنٹ تھا ٹی ایل پی کے ساتھ وہ موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید جو آج اس کے اوپر پہمدین کا اعلان کر رہے ہیں انہوں نے جا کر سائن کیا اور ساد نور الحق قادری دوبارہ پہلے ایگریمنٹ میں بھی تھے دوسرے ایگریمنٹ میں بھی تھے اب بتائیے کہ اگر شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کو ایک پروسس ہے جس کے تحت کوئی ملک چاہے تو کسی سفیر کو کر سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم ناپسندیدہ شخص ہے ہم اس کو پاکستان سے باہر نکال لیں انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں دوسرے کے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے سرکار نے آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں کیا کس کپیسٹی میں اس کو دھرائیا اس دوسرے ایگریمنٹ کی شکل میں کیوں شورنس دی بیس اپریل تک کے ٹائم کے لیے کیا پاکستان کے جو فورن منسٹری کے یا ہمارے جو جی ایش کیو کے اندر اور انپٹ لے کر سیکیورٹی کے داروں سے اندر پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا ہے یا پارلیمان کے اندر بحث کرنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کسی ڈی چاک میں بیٹھ کر یا کسی فیضاباد کے اوپر بیٹھ کر ایگریمنٹ سائن کر کے ایک پیپر کے اوپر کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر باقاعدہ آپ لوگ جواب دیں ہیں آپ نے کس کپیسٹی میں یہ دستخط کر کے ہی ایگریمنٹ کیا اور دوسرے وہ لوگ جواب دیں ہیں جن کی لا انفورسمنٹ کی رسپونس بیلٹی ہے ڈسٹک لیول سے کچھ لوگ اٹھ سیں اور پھر وہ پورے ملک میں تباہی کا سبب بنتے ہیں پولیس والوں کی جانے جاتی ہیں کچھ سو کے قریب پولیس کے لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں یہ جو آئی بی کا اور سپیشل برانچ کا پورا سٹرکچر ہے یہ ہمارے جو سکیورٹی کے دارے کام کرتے ہیں یہ کس لیے بنایا جاتے ہیں سینکڑوں عرب روپیہ ان کے اوپر سال کا کس کام کے لیے لگتا ہے اس لیے کہ جب وہ سارا کچھ آکے پورا ملک ٹیک آور سمجھتے ہیں اگر کسی چیز کو کہ ٹیک آور کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے ٹیک آور کیا ہے تین چار دنوں میں اب ہم اس کو واپس لینے کی سیچویشن سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ رات سے پہلے دو دن ہمارے آتھ میں کچھ نہیں آیا نکل گیا اب ہم اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بقاعدہ سکیورٹی لیپس ہے پرائم نیسٹر کو اس کے اوپر بٹھا کے آرمی چیف کو بھی انٹیجر میسٹر کو بھی جو انٹیلیجنس کے ہیڈ زون کو بھی ایک بقاعدہ روڈ میپ ٹیک کرنا چاہیے کچھ ایسو پیز وضع کرنے چاہیے یہ کل کو آپ کے دشمن کو باہر سے بمبار تیارے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر کے اندر بیٹھے آپ کو ٹیک آور کروا سکتا ہے کچھ آنکھیں کھولیں اور اس ملک کے لیے کچھ فیصلے کریں اور وہ دن جس دن پرائم نیسٹر کو اس ایشو پر بات کرنی چاہیے تھی کل بھی کرنی چاہیے تھی پولیس والوں کو جب مارا جا رہا تھا سر پھٹ رہے تھے اور آج بھی بات کرنی چاہیے پرائم نیسٹر کچھ اور کر رہے تھے مجھے یہ بات کوئی اچھی نہیں لگی آپ الیکٹڈ منتخب وزیراعظم ہیں آپ کی جگہ پہ یہ فیصلہ کو دوسرا شخص نہیں کر سکتا پرائم نیسٹر ان کا میں بیانہ آپ کو بعد میں سنواتا ہوں پہلے جو شیخ رشید نے آج پابندی کا اعلان کیا پہلے وہ سننے دکھائی گا انٹی ٹیررزم ایکٹ انیس سو ستانوے کے رول گیارہ بی کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کے آج ہم ڈونیشن دینے والوں کو بھی کہا ہم نے ذرا باز پرس کی ہے اب کہہ رہے ہیں ان کے ڈونیشن دینے والوں سے باز پرس کی ہے دوزار سترہ والے دھرنے کے بعد ہزار ہزار روپیہ جب دیا گیا تھا تو باز پرس شیخ صاحب وہاں سے بھی شروع کریے گا پھر آپ کو صحیح جواب مل جائے گا خرابی اندر ہے ہمارے ہماری اپروچ میں خرابی ہے اگر جب تک وہ نہیں ٹھیک کریں گے تب تک اپروچ ٹھیک نہیں ہو سکتی پرائم نیسٹر کا آپ کو ایک نائنٹی سیون کا بیان سناتا ہوں دوزار سترہ کا نومبر دوزار سترہ کا آپ کو پتا چلے کہ ہم کرتے کیا ہیں اپنے ملک کے ساتھ دکھائیے گا جو شرکہ ان سے آپ کا تعرف کروا دوں اسمان ڈار صاحب ہیں پاکستان تحریک کے انصاف سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مسادق ملک صاحب ایم پی ایم ایل این سے اور آگا رفی اللہ پاکستان پیپس پارٹی سے تینوں کو خوش آمدید کہوں گا اسمان ڈار صاحب ہمارے ماضی کے روئیوں کی سزا ہمیں ملتی ہے وہ افغان جہاد کی بھی ہمیں ملی نائن ایلیون کے بعد اور اس والے ایشو پہ بھی ہمیں ملی ہم وقتی سیاسی فائدے کے لیے کچھ بھی ایسا کر جاتے ہیں جو بعد میں ہماری گلے کٹنے پہ ختم ہوتا ہے دیکھیں مل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے ایک لائن آج کھینچ لیتے ہیں اس پروگرام میں ایک تو یہ تیہ شدہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی شخص بھی ملک پاکستان میں قانون و ریاست سے بالاتر نہیں ہے جب تک ہم یہ لائن نہیں کھینچیں گے پھر ہم شاید آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ڈیبیٹ میں آپ نے عمران حان صاحب کا سنایا اچھی بات ہے آپ نے جو کلپ سنایا اور اس میں دیکھیں ہم نے کسی سطح پر اسے سپورٹ نہیں کیا نہیں نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ورکر جانتے تھے آپ سمپتائز کر رہے تھے آپ کو شیرشید صاحب کے بھی بیانت سکتے ہو آپ کے اس وزیرے داخل ہے حتم نبوت کے اوپر تو سب ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں کس مسلمان کون مسلمان ہے جو نہیں ایموشنل ہوتا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت حکومت میں وہ غیر مسلم تھے نہیں لیکن دیکھیں مل صاحب پہلے آج کی بات کر لیتے ہیں پھر میں ماضی میں بھی چلا جا تو آج کیا پاکستان میں وقتی سیاسی فائدے کے لیے مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت نہ پھلائیں نہیں یہ تو میں بھی ایسے عمل یہ ہمارے گھر کو آگ لگاتی ہے جلاتی ہے یہ ہمارے بچے ہیں جو مر رہے ہیں پلیس والے بھی اور دوسرے بھی دیکھیں مل صاحب کہتے ہیں ایسے عمل کو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سپورٹ کرے گا لیکن یہ بھی نہیں کہ ندیم ملک کتنا عاشق رسول ہے وہ سیٹفکیٹ دوسرے بانٹ رہے ہوں یہ سیٹفکیٹ کسی دینے کا کسی کو پاکستان نے دارہ کھول ہے کہ یہ عثمان ڈار یا ندیم ملک بانٹے گا تو اصل تو پرابلم ہی آئی ہے ایمان کا معاملہ اللہ اور بندے کے تمیان ہے ہم لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں اور پھر ہم نکل آتے ہیں اور پھر جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے دیکھیں پہلے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کیا ہے پاکستان میں کیا حتم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں آج ہو رہا ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے آپ ابھی خود فرما رہے تھے بیس اپریل تک جو بھی ایک انگیجمنٹ ان کے ساتھ کی جا رہی تھی یا ایگریمنٹ کی اب بات کر رہے ہیں دیکھیں وزیراعظم عمران خان کی اپروش سے جتنا مرضی اتراز کرے لیکن یہ موجودہ وزیراعظم جتنی دفعہ دھراتے ہیں چاہے اس کے کوئی بھی ان کا مقصد ہوگا ریاست مدینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے جا کے یون میں بھی کہا شاید ماضی کے ہمارے جتنے وزرائعظم گزرے ہیں ان ساروں سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں اور جس کی حکومت میں یہ پہلے سب سے زیادہ فیضہ بات دھرنا شروع ہوا تھا وہ تو تبلیغی جماعت تھا وہ نواز شریف زرداری صاحب اس کو مولوی نواز شریف کہتے تھے تو یہاں دونوں جگہ پہ یہ ایشو نہیں تھا کیونکہ ختم نبوت کے اوپر کوئی امان ڈاورڈول ہو گئے تھے میرا نہیں خیال کہ امان ڈاورڈول کا ایشو تھا پلوٹیکل گین تھے دوزار سترہ میں بھی دوزار اٹھارہ میں بھی انیس میں بھی الیکشن میں بھی کیا تھا گولی کب لگی تھے ایسا نقبال کو ایشو کیا تھا دلکل دوز فرمایا ملک صاحب آپ نے اور میں آپ کہیں کہ اس اس کا ویٹنس ہوں جب ایک قوام مدحدہ میں یو اینو میں پرائیم نیسٹر نے سپیچ ڈلیور کی اقوام عالم کی ترجمانی کی اور جس طرح تو آپ توبہ کریں آپ لوگ ویسے جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں ایسے 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 اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اس ایمان کی اوپر اس عقیدے کی اوپر تو شاک ہوئی نہیں سکتا جس دن ہم یہ تیہ کر لیں گے نا جو آپ بات کر رہے ہیں یا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ فیصلے لوگ نہیں کریں گے ندیب ملک کتنا بڑا عشق رسول ہے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں مذہب کی آڑ میں بھی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہم تیہ کر لیں کہ ہم سیاسی جماعت ہیں یا ہم یہ مذہبی کیا کہتے ہیں مذہب کی بنیاد کی اوپر جو سیاست کی جاتی ہے جو ملک صاحب پچھلے دو تین دن سے جس عذیت سے پورا پاکستان گزر ہے یا جس رہا آپ نے خود فرمایا کہ سینکلو پولیس والے ہیں اور پھر شہید بھی ہوئے ہیں پھر وہ لوگ جو آکسیجن ہونے سے علاقوں پیارے ہوئے ہیں سڑک بلاک ہونے کی وجہ سے تو یہ سب کچھ بھی ہمیں دیکھنا ہے ڈاکٹر مسادق سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر مسادق میں سب سے پہلے تو جی جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں کسی بھی شخص کو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جان اور مال جو ہے اس کو وائلیٹ کرے کسی کو بھی نہیں کسی پارٹی کو کسی سیاسی جماعت کو کسی جتھے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سڑک کے اوپر آئے اور آگ لگا دے اور وہ لوگ جنہیں ہماری حفاظت پر معمور کیا گیا ہے ان کو شہید کر دے یہ بات بڑی کلیر ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے تو جس وقت اسلام آباد میں ساڑھے چار مہینے کا لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اور ایس ایس پی کا ایڈ کی ہڈی جو ہے وہ توڑی گئی تھی یا ان کا سر پھاڑا گیا تھا یا کرین لگا کے پارلیمان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا یا پی ٹی وی پہ قبضہ کیا گیا تھا یا سیول ڈیس اویڈینس کے لیے لوگوں کو کہا گیا تھا بل جلائے گئے تھے تو کیا اس وقت وہ سیاسی جماعت جو یہ سب کچھ کر رہی تھی اس کو بین کر دینا چاہیے تھا جس دن انہوں نے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا تھا ہر بڑے شہر میں خود جو اس وقت وزیر آزم ہے وہ گئے تھے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس دن تمام لوگوں کے کاروبار زندگیاں متاثر ہوئیں زندگی رک گئی اس دن کیا سیاسی جماعت کو بین کر دینا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ڈینجرس آرگیمنٹ ہے یہ ایک سلپری سلوپ ہے میرے خیال کے مطابق دو اہم چیزیں ہیں حکومت وقت کا یہ فرض ہے فرض ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے اس وجہ سے جو آپ نے گفت کو فرمائی کیا وہ بے خبر تھیں جی آپ نے کیا کہا سوری ڈاکٹر مسدق بین صحیح فیصل ہے جی میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کو بین کرنے کا فیصلہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے کہ فریڈم آف آگنائزیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان سے سختی سے نمٹنا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے محافظوں کو زدقوب کیا ہے یا شہید کیا ہے ان کو سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے لیکن سیاسی جماعت کو بین کر دینا یہ کیسے ہے علاج اس کا اور اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کو جب بین کیا گیا اگر وہ نئے نام سے آ جاتی تو آپ نے کیا کمایا اس میں اور پھر اگر یہ بین کرنے کے لائک کو دہشتگرد جماتے تھی تو آپ نے دہشتگردوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیے جن کا ذکر ندیم ملک صاحب کر رہے تھے وہ الیکشن میں جاتے ہیں ووٹ لیتے ہیں ہم ابھی بھی بائے الیکشن کے اندر ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے بڑے فرمیڈبل اپوننٹس کے اندر وہ بھی آتے ہیں پی ٹی آئی بھی آتی پیپل سپائٹی بھی آتی ہے تو کل کو اگر کسی اور کی حکومت ہوگی اور سڑکوں پہ کوئی آئے اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ تشدد شروع ہو جائے تو کیا اس سیاسی جماعت کو بین کر دینا چاہیے یہ سوالات ہیں جو حکومت کو سوچنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ میں بالکل وہ بات نہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مصدق ملک صاحب بات یہ ہے کہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تین دن اس ملک میں لاقانونیت کا بازار تھا تو اس کے حساب سے دیکھ کے ریاست بہتر فیصلے کر سکتی ہے اور بہتر ان کے پاس لیکن کسی بھی ایسی ای ارگنیزیشن جو بیورلی بیورلی سیاسی جماعت ہو اس پر پابندی کے ہم خلاف ہے لیکن اگر جو آج یہ تین دن والا ماحول ہم نے دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائس نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر نہ کوئی شک نہ کوئی شبہ کسی کو ہو سکتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہمارے ایک عظیم گوورنر پنجاب کے ایک سلمان تاثیر صاحب کو جب شہید کیا گیا ہے تو اس ٹیم بھی ہم نے کچھ ملی جلی باتوں کا بات کی اگر کلیر کٹ بات اس نے بھی کہتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسا نہیں ہوتا ہم خود یہ بیچ بوتیں اور پھر کٹتے ہیں آپ کی پوری جماعت جو تھی تو بیچھے اٹھ گی تھی وہ تو جنازے پہ بھی شامل ہونے پہ مادہ نہیں تھی نہیں نہیں دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط پرسپشن ہے کہ ہماری جماعت جنازے میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھی ہم پہلے بھی آن کرتے تھے آج بھی آن کرتے ہیں میں دوبارہ اگن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خود ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم ایسے بیچ بوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں کاٹنا پڑتا ہے برائی راہت آپ کا پہلے جواب لگے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے جنہوں نے غلطیاں کیا ہے نائنٹی نائنٹی سیون انٹی ٹیوریزم میک کے تحت ٹی آئی پی کو بین کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے آپ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پولٹیکل جماعت نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ ان کے خلاف اتنی سیریس الیگیشن جو ماحول ملک میں اگر بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ ان کو بین کرنے کے بجائے ان کے خلاف ایکشن کرتے جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں جو لوگ ہمارے لوگوں پاکستانیوں کو نقصان اس کے عملاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ پوزیشن آپ بہت بات میں میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت جلدی یہ فیصلہ کر لی ہے شاید اس سے پہلے جو آپ کو کرنا چاہیے تو وہ آپ نہیں کرتے اور یہ شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے جب سے جناب عمران خان صاحب آئے ہیں جو کرنے کا کام ہوتا وہ کرتے نہیں ہیں وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنے کا ہوتا ہے یہ بہت آگے کی بات ہے آپ نے تین دن لوگوں کو ان کے رحم و قرم پہ چھوڑا کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کے بعد آج آ کے آپ نے یہ فیصلہ کر دی آپ کو یہ ایکشن لینا چاہیے جو بندہ روڈ پہ آئے مجھے یا کسی کو بھی نقصان پہنچا ہے اس کے خلاف کوئیکلی ایکشن ہونا چاہیے قانون ہیں آئین ہیں ادارے موجود ہیں عثمان صاحب آپ آپ کیا کہتے ہیں آپ کی تو یہ دونوں ساتھی جو اجماعتیں ہیں قومی سمبلی سے انہوں نے ایک مختلف پوزیشن اقناعت کر لی دیکھیں مل صاحب میرا بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے ڈاکٹ صاحب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں لیکن میں تو پہلے سمجھ دوں کہ ڈاکٹ صاحب کی یہ زیادتی ہے کہ اس عمل کو وہ ہمارے درنے کے ساتھ ایک ریفرنس کے طور پر کوڈ کر رہے تھے ورنہ ان کو اپنی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے سپریم کورٹ پر انہوں کا عملہ قوم بھولی نہیں ہے ڈنڈے جتھے لے کر لیکن میں پھر بھی اس پہ زور نہیں دینا چاہوں گا دیکھیں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل ہو پی ٹی آئی ہو اگر ہم نہیں ہیں انہوں نے ازادی مارش بھی کیا آپ کے سامنے ہے وہ ایک خاص ایریے میں آکے آپ بیٹھ کے اتجاز کر رہے تھے یہ تو جیسے آپ خود فرما رہے ہیں پورا ملک جو ہے وہ ٹیک آور ہر آپ کی جو مین شارہ ہیں ان کے اوپر بیٹھ گئے ہیں ٹرافک روک دی ہے تقریباً ہر ڈسٹک کے اندر مین جو آٹریز جو لہور ہاسپیڈل کی بتانی فوٹیج آپ نے دیکھی ہے کینہیں جب پولیس والوں کو جس طرح سے مارا ہے انہیں اپنی جانے بچانے کے پولیس والوں پر تو یہ کوئی سیاسی جماعتہ اس طرح نہیں کرتی ہے ملک صاحب آتی ہے ریاستی داروں کے کردار کیوں پر بات ہونی چاہیے جی اور دوسری طرف جو پولیس والے ملک صاحب شہید ہوئے وہ بھی آج کے حسول تھے جو آج پولیس والے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہسپیٹلز کے بیڈ پر پڑے ہیں وہ بھی آج کے حسول ہیں اصل تو بات یہ ہے ہم چاہتے کیا ہیں آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ افغانستان میں اگر امریکہ کے ہم بات کرتے ہیں جو بھی زلم اور جبر کی ہوئی ہے تو بجائے کہ ہم امبیسی کے باہر کرنے کہ ہم جا کے میٹرو توڑنا شروع کر دیں گے ہم اپنی بیلڈنگ کی طرف سے پولیس ریکارڈ کرنے کے ایک طریقہ آپ اٹھائیں پلیگارڈ اٹھائیں اپنا بیان دیں پریس کانفرنس کریں لیکن آپ نے گھر کو آگ لگانا پیس نہیں ہے اگر کسی نے بھی ایسے سیاسی جماعت ہم نے آگے آنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار رکھے نا یہ کوئی طریقہ کار نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیاسی جماعت جب آپ درنے میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت پلیس والوں کو پیٹ والوں نے اور آپ والوں نے سوٹیاں پکڑ کے جیسے مارا تھا نا فوٹیج اس سے ملتی جلتی ہے دیکھیں ملک صاحب وہ دھکم پیل یا ایک کیا کہتے ہیں اُلج جانا پولیس والوں کے ساتھ یہ جب آپ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ میں جاتے ہیں اور خاص ایریے میں میں ایک بات کر رہا ہوں یہ نا پاکستان طریقہ انصاف نے کیا اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت نے اس ملک میں کیا کہ پورا ملکی ایک دم ایک دن کے اندر ٹیک آور کر لینا اور اس کی جو مین آرٹریز ہیں شہر کی وہاں سڑکوں پہ بیٹھ جانا اور لوگ جس حضیت سے گزر رہے ہیں اس لیے اگر آپ آج اس کے اوپر بات نہیں کریں گے آج ایکشن نہیں لیں گے کل دوسری سیاسی جماعت پھر کوئی اور کھڑی ہو جائے گی پھر سلسلہ شروع ہو جائیں بولی آگا صاحب تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ نے کٹھے ہوگے متفق ہوگے اس عمل کو آگا صاحب آپ نے داروں کیا دیکھیں آج بھی جن داروں کا کام ہے کہ یہ ڈسٹک لیول سے مومنٹ شروع ہوتی ہے جب لوگ مبلائیز ہوتے ہیں روڈز کو بلوک کرنا جی ٹی روڈ روکنی ہے میٹرو موٹر میں بلوک کرنی ہے کسی ہاسپیٹل پہ پولیس تھانے کے اوپر ہوتا ہے تو وہاں پر کن کا کام تھا کہ ان کو چیک کر کے روکا جاتا کہ یہ کام آگے نہ بڑھتا جناب ملک صاحب دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ایسا ایشو ہے کہ اس پہ اگر میں چاہوں کوئی اس طرح کی بات اللہ نہ کریں میرے بھائی عثمان سے کرو یا مصدق ملک صاحب سے کرو یا آپ کریں یا ہمارے لوگ خام خام ایک نیا کل صبح شوشہ ہمیں اس کو بلکل بارکری سے اور بڑی ذمہ داری سے اس بات کو کہ اصل ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ لوگ کیا کر رہے تھے آپ نے اگر ان صاحب کو جن کو گرفتار کرنے کے اوپر یہ سارا ایشو اٹھا ہے تو آپ کو ان کے گرفتاری سے پہلے آپ کو لاعمل تیار کرنا چاہیے تھا آپ نے کس سوچ کے تحت اس کو گرفتار کر کے کیوں یہ پیٹرول پہ آگ کی تیلی ڈالی وجہ کیا تھی اتنے سینسبل ام نہیں ہے کیا ہمارے ادارے بغیر کسی سوچ کے بغیر کسی اتیاری کے اتنا بڑا کام کر جائے اور پھر بکتے بائیس کوروڑا ہوا پھر ہم اور آپ لوگ عام آدمی بگتے اس پہ پوچھ کچ کیوں نہیں ہو رہی اس پہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ ہم کوئی سٹیپ لینے سے پہلے ہمیشہ ہی آپ کی تیاری نہیں ہوتی ملتا میں دیکھیں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس پہ کوئی پولٹیکل اپنٹس کنوں بات یہ کہ اس کا تائین ہونا چاہیے یہ کیوں ہوا اور آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ جو ہوا ہے مجھے اس پہ افسوس اور اس کے بات آگے کیونکہ ہمارے پاس یہ پہلا واقعہ ہم ہمیشہ ہمارا ملک کئی کئی دن لوگوں کے جتوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور پھر ہم سب بے بس اور لاچاروں کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ پوچھے ان لوگوں سے جن کے بچے رونوں میں پسے ہوئے تھے اور وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پریشانت ہے کہ آپ جاؤں تو کہاں جاؤں کوئی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی پورے ملک کو اس طریقے سے ٹیک آور نیٹی کر سکتی ایک ایسا ایشو ہے جو مذہبی طور پر دلوں کے قریب ہے اور آپ کسی بھی مسلمان کو ایسی بات بولیں اس نوجوان کو بہت سے نوجوان بچے ہیں بلکل ٹینیجر بچے نظر آتے ہیں پروٹیسٹ کے اندر اس کے اندر اس نے آگ بگولا ہونے اور سڑک پہ نکلانا ہے تو یہ بقاعدہ آپ کے سامنے ایک موڈل آگیا ہے کہ آپ کے ملک کو کس طریقے سے مفلوج کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے ایک سیریس سیریس فلوڈ سیکیورٹی ایپریٹس جو ہے وہ میرے سامنے نظر آتا ہے کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر جی پہلے تو میں ایک بات وہ میرے بھائی ڈار صاحب نے کی میں وہ بات بتا دوں میں نے آپ کو جتنی بھی اگزیمپلز دی ہیں اگزیمپلز کے باوجود اگر پی ٹی آئے کو بین کیا جاتا یا پی ٹی آئے کے خلاف کوئی بین کرنے کی مہم چلائی جاتی تو میں اس کے خلاف اپنی پارٹی کے اندر بھی احتجاج کرتا میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں تھی اگرچہ وائلنس ہو رہا تھا پورے ملک میں اگرچہ اگر ایک دم سارے شہر پیرلائز ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے بھی ایک ایک دن کر کے پورا ایک ایک شہر جو ہے اس کو پیرلائز کیا تھا اور بند کیا تھا اور بالکل اسی طرح کیا تھا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق اس وقت کی حکومت یعنی ہماری حکومت کو نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو بین کر دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے کسی سیریس سیریس ایشو کے اوپر استعمال کی جائے اگر اس لپری سلوپ کے پر ہم چلنا شروع ہوگے کہ جو حکمران آئے وہ دوسری پارٹیز کو بین کرنا شروع کر دے جب وہ سڑک پہ آئیں اتجاج کریں تو یہ بہت غلط ہوگا دوسری میں بات دوبارہ سے کہہ دوں کسی ایک سیکنڈ پہ بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ جو پچھلے دو یا تین دن پاکستان میں ہوئے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں میں نے بات شروع یہیں سے کی تھی کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی پارٹی کو کسی جتھے کو کہ وہ سڑک پہ آئے اور ریاست کو ٹیک اوور کر لے تیسری بات جو آپ نے سوال پوچھا یہ بڑا اہم ہے میں بریک لے لوں اب اس کا جواب بریک کے بعد دیجئے گا قائم تھوڑا رہے گا بریک میں جواب پورا نہیں لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی ڈاکٹر مسادق ملک میں نے آپ کی بات دھوری چھوڑ دی تھی آپ بتائیے کہ کیا سیکیورٹی کا نظام ایسی ہوتا ہے کہ پورا ملک ٹیک اوور ہو جائے اور پتہ نہ چل پائے جی میں ملک صاحب اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو آپ کے ابتدائیے میں لے جاؤں گا جہاں پہ آپ نے بولا کہ شاید خاکان عباسی اور میں پرسنل وٹنس ہوں اس بات کا انہوں نے پولیس کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور اس دھرنے کو ریموف کریں تو آپ کے خیال میں پولیس نے کیوں انکار کر دیا تھا اگر اس سوال کا آپ کو جواب مل جائے کہ پولیس نے کیوں انکار کیا وزیر آزم پاکستان کو ایک دھرنہ جو ہوتنا ہی لیگل ہے جتنا آج ہے اس دھرنے کو ریموف کرنے سے تو آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے پہلے تو یہ نکتہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کو ڈی مورلائز کر دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم صاحب کہتے تھے کہ اوئے آئی جی آپ کو یاد ہوگا نام لے لے کے انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر تم نے کچھ کیا تو پھر دیکھنا ہم تمہارا حال کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جواب ہے ہم بھی اس طرح کی شاید گفتگو کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے بھی شاید ایسی گفتگو کی مگر اس گفتگو کے بعد ہم کیوں یہ اپنے گمان میں رکھتے ہیں کہ ادارے ایک دن کھڑے ہو جائیں گے اگر اداروں کے سربراہان کا ہم نام لے لے کے کہیں گے کہ تم نے اگر کچھ کیا تو پھر تم ذاتی طور پر دیکھنا ہم تمہارا کیا حال کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیسے ادارے کھڑے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ہماری آپس کی جو پولرائزیشن ہے اس پولرائزیشن کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے تو اگر ہم نے اسی طرح کی ایک پولرائزڈ سیاست کرنی ہے جس میں اداروں کو بھی ہم وکٹمائز کریں گے اپنی سیاست کی زد میں لائیں گے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ ڈار صاحب ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی اور جماعت ہو تو پھر یہ ریاستی ادارے جو ہیں یہ کیوں اپنی گردن لائن کو پر رکھیں گے جب ان کو پتا ہے کہ وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیاست کو بھی ایک نئے ذات یہ سے دیکھنا ہوں گا میں ایک آپ کو کلپ سنوانا ہے لیکن جب وزیر آزم آج وزیر آزم جو ہیں ان کے بعد مانی گئی ہے پہلے وزیر آزم کی بات تیسے پہلے اور بعد میں نائن یلیون کے بعد تیرس کہنا شروع کر دیا تو ہمیں اس تخصیص کی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ تیس سال بعد کی جو آٹلوک ہے آج پولیسی وزا کرتے ہوئے ذہن میں رہنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی ضروری ہے اور پاکستان کی بقاہ کے لیے بھی ضروری ہے پرائیم نیسٹر نے جو یون میں سپیچ کی اس صاحب کو ضرور سنوانا چاہوں گا آج کے پروگرام سے بہت ریلیٹ کرتی ہے دکھائے گا پرائیم نیسٹر کا یہ لنبا سٹیٹمنٹ ہے آپ کو سننا چاہیے کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں تو عام تو کوئی ہی ہوتی ہے کہ ایک لیڈر انٹرنیشنل فورم پہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کی وہ سوچ کی ریفلیکشن بھی ہے کلیارٹی ہے اس میں میرے خیال میں کسی بھی مسلمان کو اس معاملے کے اندر مبہم ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہوگا جو تو دائرہ اسلام میں آپ نے آپ کو سمجھے کہ اس کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کچھ بنیادی ایشوز ہیں یہ اس میں سے ایک ہے ختم نبوت کا معاملہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یا عشق کا معاملہ یہ اس کا حصہ ہے تو میرے خیال میں ہم اس ٹاپک سے تھوڑا سا آگے موپ کریں آپ کے سیاسی موضوعات کی طرف بھی لے کریں میرا تو حیالہ تمام شرکہ کی یہی رائے ہوگی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آج ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہیں ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجو تو اس کے اوپر پھر میری اور آپ کی بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہمارا اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور دوسرا میں سمجھتے ہو مل صاحب ہر ایک مسلمان کا نبی کے ساتھ محبت کا ایک اپنا ہی ایک ان کا جذبہ بھی ہے طریقہ اکار بھی ہے میں اپنے والد مرہوم کی بات کروں سیالکورٹ جب بھی جشنہی ملاد نبی آتا تھا اللہ تعالیٰ نے جند و فدوس میں جائے تھا سارے شہر کو وہ روشن کر دیتے اگر ابھی بھی مجھے سیالکورٹ کے لوگ سن رہے ہوں گے تو انہیں یاد آ رہا ہوگا تو یہ ان کا ایک محبت تھی عقیدت تھی نبی کے ساتھ تو وہ خود یہ سارا عمل کرتے تھے اور میں اگر میں اپنی بات کروں میں شاید سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عشق کے رسول ہوں تو بات یہی ہے کہ ہمیں یہ سیٹرکیٹ بھی بانٹنے سے گریز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے یہ آپ نے جیسے پہلے بھی کہا یہ اللہ کا اور ایک مسلمان کا معاملہ ہے اور یہ وہی طے کریں گے کہ کون بڑا مسلمان ہے اور کس نے دین اسلام کی سب سے زیادہ حدمت کی ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آج پرائیم نیسٹر سے سوال کیا گیا آج پرائیم نیسٹر بہت ویسے مناسب ہوتا کہ پاکستان کے اندر کی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں اگر کابنٹ کا اجلاس کل ہے ڈارسا کابنٹ ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کو اور پرائیم نیسٹر کو اس پہ ایڈریس کرنا چاہیے اپنا پوائنٹ آویو بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ جس طرح سے پورے ملک کے ساتھ ہوا ہے یہ چھوٹا بات ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا کابنٹ کے جنڈے پر پوائنٹ پرائیم نیسٹر سے آج جہانگیر ترین کے مدلک سوال ہوا میں وہ آپ کو سناتا ہوں کیا صرف جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا خیر ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں ایف آئی اے میں بہت خوفنا چیزیں نکلیں کہ سارے ملکے بنایا ہوا کیسے اوپر بناتے ہیں لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں ٹیکس یہ نہیں دیتے انڈر ڈیکلیئر یہ کرتے ہیں چیز نہیں تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آگئی اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالدستی نہ قائم ہو قانون کی بالدستی کا مطلب یہ کہ طاقتوار اور کمزور کے لیے قانون یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھپیس روپے جو جیونی بڑھی تو صرف یہ ساٹھ ستر جتنی بھی شگر ملز ہیں ان کے پاس ایک سو تیس سے ایک سو چالیس اہرم روپیا چلا گیا پرائم نیسٹر کا سٹیٹمنٹ چارڈ شیٹ کے طور پر لینا چاہیے اور چارڈ شیٹ کے اندر اگر جن ملز کو شگر ملز کو نوٹسز گئے ہوئے ہیں تو اس میں سے کئی ان کی جماعت کے اندر موجود ہیں لوگ صرف جانگیت رہی نہیں بلکہ خسرو بختیار ان کی جماعت کے اندر ہمایوں اختر ان کی جماعت کے اندر میاں اسلام اقبال ان کی جماعت کے اندر مونس الہی وہ ایک شراکتدار ہیں ایک پارٹنرشپ میں ہیں وہ ان کی جماعت کے اندر اسی طریقے سے شریف فیملی اور زرداری صاحب کی بھی ملے ہیں تو آگر رفی اللہ صاحب پرائم نیسٹر کے پاس اگر ثبوت ہو کہ ایک سو چالیس اہرم روپیا مال پیکٹسز سے کمایا گیا کچھ ایسے طریقے سے کمایا گیا جو جائز آمدن نہیں ہے بلک مارکٹنگ ہوئی ہے یا ہورڈنگ ہوئی ہے تو پھر تو سزا ملنی چاہیے تگڑے سے تگڑا شخص ہو تو آگر صاحب کا آواز نہیں جا رہی جی پہلے مسادق صاحب آپ ہی اس کا جواب دے دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پہلے دے دیں مسادق صاحب جواب دے گئے جانگیر ترین صاحب کا ایشو ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بیشتر لوگ اس کو گریز کرنا چاہتے ہیں نہ ان کے حکمے نہ ان کے خلاف حکمے بولیں گے جانگیر ترین کے تو پرائم نیسٹر خلاف تو جانگیر ترین کے خلاف بولیں گے تو جے کے ٹی نراز تو دونوں چیزیں نہیں چاہتے ہو آپ بولیں میں ذرا پہلے ان کی پوزیشن دیکھنا چاہتا ہوں پھر میں ان کو بھی بیش میں لوں گا جی تو بول لے ذرا دیکھیں میرا جی میرے خیال میں جی میں نے تھوڑی سی جو تحقیق کی ہے تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو اس وقت ان کو پر کیس ہے جن کے جس میں ان کے تمام منجمت کیے گئے ہیں بینک اکاؤنٹس وغیرہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چینی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے یہ دوہزار آٹھ اور دوہزار گیارہ کے درمیان میں کیسز کیے گئے تھے اور یہ کیے اس وجہ سے گئے تھے کہ ان کی جو کمپنی ہے جو بھی اس کا نام ہے جی ڈبلیو سمتھنگ اس نے ایک پلپ مل کے شیئرز ایکوائر کیے تھے اور ان کو پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پلپ مل کے جو شیئرز ایکوائر کیے تھے وہ انہوں نے ایک آٹھ روپے کی جو بریک اپ ویلیو ہونی چاہیی تھی اس کے بجائے گیارہ یا بارہ روپے کے خریدے ہیں اور جو پبلک پبلکلی ٹریڈٹ کمپنی تھی تو پبلک کا پیسہ ایک ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں پہ زیادہ پیسے دی ہیں اس کیس میں ان کے اکاؤنٹس منجمت کیا گئے ہیں چینی کا کیس تو ابھی چل رہا ہے انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے چینی کے کیس کے اندر تو جو سٹے باز ہیں ان کا نام لیا گیا اور تین ملوں کا نام لیا گیا اور آگے وغیرہ وغیرہ لکھا گیا ہے اس کے اندر تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اندر تو کوئی فردر ابھی کاربائی نہیں یہ رکھل میں چوبیس اپریل ہے شاید دوسری جو ریپورٹ کی شاید دیٹ ہے چوبیس اپریل کو آنی ہے جی بلکل بلکل جی تو جو اصل میں جو کیس جس میں ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں مدولہ جا رہا ہے یہ تو وہ کیس ہے جس کا دفاع وزیراعظم خود کرتے رہے ہیں آپ وزیراعظم کی سٹیٹمنٹس نکال لیں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں کے بعد جانگیر ترین خان صاحب کے حق میں دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جانگیر ترین صاحب نے اپنے ملازمین کے نام کے اوپر کسی گارڈنر کے نام پر کسی کک کے نام پر شیرز خریدے تھے مجھے یہ یاد نہیں کہ اسی پلپ مل کے خریدے تھے یا وہ کوئی علیدہ شیر تھے اس وقت بھی وزیراعظم نے ان کا دفاع کیا تو یہ تو وزیراعظم کو اس کیس کے متعلق تو دوہزار آٹھ اور دوہزار گیارہ کے کیس کے متعلق جس میں اب ان کو مدولہ جا رہا ہے ان کو پتا تھا اس کا وہ دفاع کرتے رہے ہیں تو پہلے وزیراعظم صحیح تھے یا اب وزیراعظم صحیح ہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھا رہی چینی کی جو کارٹیل ہے چینی کی کارٹیل چینی کی کارٹیل مجھے یہ ہی لگ رہے ہیں کہ تب بھی صحیح تھے اور اب بھی صحیح تھے ملک صاحب پہلے آگا صاحب آپ کے بھی جان بچے رکھتے ہیں ملک صاحب ملک صاحب میری آواز وہ آپ کے ادارے کی وجہ سے بند ہوئی ہے میری وجہ سے نہیں بند ہوئی ہے یاد رکھئے گا میں کسی پوزیشن پر بیک فٹ پر نہیں جاؤں گا سر ہمارا ادارہ ساری دنیا کے آواز بنتا ہے سر خبر پہنچانے کے لیے وہ کسی کے آواز دباتا نہیں ہے دیکھیں آپ کی آواز بند نہیں ہوئی ہے چل رہی ہے آپ مجھ پر نہ ڈالیں نا سر وہ آپ کے یہاں پر سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا جی سر باہرال جیس طرح شگر مافیا کے خلاف اگر واقعی میں پرائم منسٹر یہ بات اپنے سچے جل سے کر رہے ہیں اور واقعی میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی اس قوم پر رہم کرے تو پھر اپنے دائیں پائیں دیکھ لیں ان کو شگر مافیا میڈیسن مافیا ان کو تمام مافیا ان کے ارد گرد ہی ملے گی اور جو بات رہی جانگیر ترین صاحب والے کیس کی تو اس کی جس طرح مستدق والے کیس صاحب فرما رہے کہ یہ پہلے ڈیفینٹ کرتے رہے اب وہ نئے جانگیر ترین میں ایسے کون سی مخالفت ایسی کون سی برائیاں آگئی ہیں کہ جو ان کو برا لگ رہا ہے اگر برے ہیں تو وہ برے تھے اور پھر برے ہیں اس میں کون سی نئی بات ہے لیکن ایشو یہ کہ آپ کو کیوں جیسے چیرمن نیپ کو فائل اور فیس دیکھ کے کیس پسند آتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی وقت کے حساب سے لوگوں کو لوگ اچھے اور برے لگتے ہیں تو جب آپ کا مائنسٹ ایسا ہو کہ جو آپ کو لائک دس لائکنگ کے اوپر آپ ملک اور ریاست کے اداروں کو اپنے دشمنوں دوستوں اور حریفوں کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ دیں دار صاحب سے پوچھ لیں دار صاحب بابا بھی جواب دیکھیں مل صاحب پہلے تو میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بڑے زبردست ما شاء اللہ آپ انویسٹیگریٹیو جنرلزم کرتے ہیں درجنوں ٹاک شو کیوں گے پاکستانیوں ندیم ملک نے اس سشو کے اوپر چینی مافیا پہ منی لانڈرنگ پہ آپ خود ویٹنیس ہیں مجھے خوشی ہوئی ہے ان دونوں بھائیوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پرائیم منسٹر پہلے دفاع کرتے تھے اور آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کو پتا ہونا جائے یہ پاکستانیوں پرائیم منسٹر کو پہلے اپوزیشن میں ایکسیس ٹو انفرمیشن نہیں تھی ڈیٹے کی ریکارڈ کی مل صاحب جو بطور پرائیم منسٹر ہے آج عمران حان کو اس ملک میں اور میں سوال یہ اٹھاتا ہوں نا دین ملک صاحب سے یہ ستو انسلا رکھیں دونوں پلیز اب آپ دونوں نے اپنا مو بند رکھنا اور کان کھلے رکھنے سنیں جو میں بات کرنے لگوں یہ ڈکٹر صاحب سنیں ذرا چونیں انسلا کرونا یار میں سن رہا تھا مسکرا رہا تھا میرے بھی جس بات مچل رہے تھے میرا بھی دیل کرتا ہے جب آپ لوگ بول رہے ہوں میں بھی تبک پڑھوں بیجو آپ اپنے باڈی ملی تھی آپ کھیلیں آپ مجھے کھیل لیں درہا یار میں کہہ رہا ہوں مو اپنا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے بند رکھنا پھر کھول دیتے ہیں مو اپنا میں بھی غلط باقتر ہوں ملسا آپ آپ کو کھول کے رکھیں آپ تر ناراضی ہوگئے آپ پر روزہ لگ رہا ہے پانی پیئیں ٹھنڈا پانی پیئیں روزہ پیئیں روزہ کتم ہوگئے آج پہلا روزہ تھا لاکرہا ان کو آگئی پی ڈی ایم میں بڑے مسئلے مسائل ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ اور آپ کی حکومت اور آپ کا مسئلہ سکتو پی کے سو رہا تھا حکومت آپ کی تھی یہی جو ہے بھئی آج کام کر رہی ہے یہی پاکستان کے ادارے جو ملساپ کام کر رہے ہیں ایف بی آر کام کر رہی ہے سی سی پی کام کر رہی ہے میں ڈاکٹر مصدق ملک سے پوچھتا ہوں کیا سو رہے تھے اب یہ کہتے ہیں ہم لوگ باتے کرتے تھے ہو کیوں رہا تھا پاکستانیوں حوصلہ ان کی اب واقعی پر کریں روزہ آگا صاحب حوصلہ کریں آپ کی باری بھی آ جائے گی یار حوصلہ کریں قوم یہ نہیں سننا چاہ رہی ہے آپ کراچی سے بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں پاکستانیوں یہ ہو کیوں رہا ہے یہ ہو ملک صاحب اس لیے رہا ہے کہ پہلی دفعہ اس ملک کا وزیر آزم آیا جس کا اپنا چینی کا کاروبار نہیں ہے اپنا آٹے کا کاروبار نہیں ہے کیوں وہ نہیں پاکستان کی تاریخ میں آئی تاکہ یہ سارے مجرے آن پہ آتا رہا وہ خود نہیں کرتے لیکن یہ خود بینیفیشری ہے عمران خان ایز پرائم نیسٹر نہ چینی بیٹھے ہیں نہ آٹا بیٹھے ہیں لیکن ان کی کیابنٹ کے سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے نا آپ نے درجنوں پروگرام کیا اس سارے کاؤنٹیبیلیٹی میں ہے آپ اپریشنٹ کریں آپ کی کیابنٹ خالی ہو جائے گی میں نے اس دورمنٹ کو ملک صاحب میں اس دن شہباز دوں گا جس دن عمران خان کی ساری کیابنٹ یہ چینی اور آٹا بیجنے والی ساریوں کا صلاح ہو جائے گی تو سی ساری کیابنٹ اندر کر آنچہ خوش ہو وہ نہ دو ہی نہیں وہ تو چھوڑ ڈاکو ملک صاحب ایک پروسس ہے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ندیم ملک کو اندر کر لو اور اس کو باہر کر لو جو جس نے کیا وہ بکتے گا میں سمجھ دوں پاکستان کی عدالتیں ازاد ہیں ہمیں عدالتوں پر ٹرسٹ ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے وہ عدالتوں میں جا سکتا ہے انہی کی پارٹی کے رہنماؤں کو آج شباز شریف صاحب اسے جروع ہو جائے بتائیں گے نہیں اسے نہیں بتائیں گے اسمان جار صاحب آپ کا بھی شکریہ مسئلہ باغا صاحب آپ سب کا شکریہ آج کے لئے اجازت دیجے خدا حافظ